السلام علیکم ورحمت اللہ اپنئے اینڈیاں داترنگاں لاکے کوئی آنے دو آنے کم آنے دو آنے کم آن دے سان او اک آن دے سان ماشاءاللہ واجبہ سبان اللہ وہ حضرت دکھوں بڑا چاند آلا سی تو اس کی شادی آگئی سلا یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے وہ زیدھی پڑ گیا کہ حضرت بیاء کرنا ہی تھا ہے جو تسیاء ہوگی میں نہیں یہ میرے مرشد نے منمنہ فرمایا کدی کی تینی جانا اس چوہے نے کمرے سے دباہر تو آنا کوئی نہیں صاحب زادہ صاحب جیسے قبلہ انجینئر صاحب جیسے طاہر بھائی جیسے حضرت صاحب جیسے بیٹھے تو انہوں کی حضرت ہے ڈالا ڈالا ہے چلو غلیمی دے آجو سنت ہے کیا ٹھیک ہے لگن پترا کھان دی زیادہ نہ کریں کھانا نہیں ہے چپ کر کے بھے جنہی طریقات ہوتھے رہے تو میرے لیوالہ آدمی نہیں ہے شو رہے ہیں انہوں نے بار جا کے آکھا کہ وہ یہ آتھے جو خواہ میں آپ پہ لانگا ہے حکیم صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمانہ نے بابیوری آگئے انہیں وہی کام کی تھا انہیں لیا سامنے جو جو پکایا ہی نصارہ کو جی رکھا بابیوری نہ کھان لوکانیں بڑے ترلے منت کی تھے بابیوری خدا دا واستاری نہ کرو اس دا آخر ادھری گل ایتھے مکی کے زردے دی ایک برکی لالا ہو اوائینا لائن پہ ادھو پھرنی شرنی کھینا شینا ادھو زردہ بڑی شہا ہونی سی بات تو صحیح ہے اے گالموں کی زردے دی ایک برکی آخر پھر بابیوری آنیا کھان جو اتھر اٹھے گئے جناب فرمانہ نے میں موجود سا وہ یا کی کہ بابیوری آنیا اینج زردہ چکیا تھا لیچوں اور پھاڑکے ننو اینج نے چوڑیا تو زردے جو خون بگن لگ بیاد ہے آپ نے فرمایا تمہیں زردہ دکھائی دیتا ہے لیکن جو مجھے اس بارگاہ سے نور عطا ہوا ہے مجھے یہ خون دکھائی دے رہا ہے اور شریعت محمدی میں خون حرام ہے سٹے چول تلے اٹھ کے ٹر گئے کہا رہا کہ دروازہ مار لیا اس دن لوکہ نوی سمجھ آگیا گستاخی ہوگی پاک بھی کوئی نہیں گیا ہے اگلے دن سارے کٹھی ہوگی دروازہ کھڑکوان دروازہ نا بابیوری کھول بابی دیر لوکہ نوازہ دیتی ہیں دروازہ اخیر لوکہ نوازہ پنیاں تیری سٹم اندر گئے تھے بابیوری اندھا بس حال ہو گیا تھا ختم ہوگے کان ختم ہوگے اگے ٹرو